ایک پل سے ہمیں گزرنا ہے وہاں تو نبی بھی رب سلم رب سلم کہتا ہوا گزرے گا ڈر رہا ہوگا جانتے ہیں وہ ہے سرات کا پل ہے اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے اللہ نے فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَعِرِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْزِيَا تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے لازم کر رکھا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے لازم ہے ہر ایک کو اس پر حتمی ہے گزرنا ہے اس پر سے كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْزِيَا پھر کیا ہوگا اب آدمی گزر رہا ہے ثُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَا جِسِيَا تو جو متقی ہوں گے ہم ان کو اس پل سے پار کرا دیں گے اور جو متقی نہیں ہیں ان کو گھٹنوں کے بل مہیں بٹھا دیں گے بیٹھ جائیں آگے نہیں جا سکتا ثُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَا جِسِيَا تو یہ تقوی جس سے جنت ملنے والی ہے ہمیں یہ تقوی جس سے ہم بڑی آسانی سے پلسرات پار ہونے والے ہیں یہی تقوی کی رہرسل کے لیے یہ تقوی دینے کے لیے تو یہ ماہ آرہا ہے یہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے تو اس کو کس طرح برتنا چاہیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کہا گیا ہے تمہارے اوپر یہ فرض نہیں کیا گیا جتنی امتیں اسے پہلے گزری ہیں تمام نبیوں کے امتوں پر یہ روزہ فرض تھا اگرچہ طریقے الگلت تھے لیکن روزہ ہر ایک امت پر ہر نبی کے امت فرض تھا تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطر خاص یہ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا جہاں بھی تو رہے وہاں اللہ سے ڈر خلوت میں رہ تو اللہ سے ڈر جلوت میں رہ تو اللہ سے ڈر بازار میں رہ تو اللہ سے ڈر گھر میں رہ تو اللہ سے ڈر دوستوں کے درمیان ہو تو اللہ سے ڈر تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈر اور کسی نے تو بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر اس لیے کہ جو گواہ ہے جو منصف ہے وہی گواہ بھی ہے تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ در اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہی گواہ بھی ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ در ہو اس لیے کہ اگر کوئی گواہ نہیں ہے وہاں لیکن وہ گواہ تو موجود ہے جو منصف ہے وہی گواہ ہے بتائیے اس کی گواہی کافی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو ایسا کر رہا تھا تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے تو ہم جلوت پر رہے تو اللہ سے ڈر ہیں ہی سما کنتا جہاں بھی تم رہو حجیب باتیں دس لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں محفل میں رہتے ہوئے ہر ایک آدمی تنہا ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہے کون کہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ یعنی اس خوفناک چیز نے ہم سب کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے ہم تو تنہا ہے اور یہ نوجمان ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتنا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم موبائل کو دیتے ہیں ان کے پاس کیا جواب ہوگا اگر اصحاب اکہف کو ان نوجمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا پھر ان کے پاس کیا جواب ہوگا وہ بھی تو تھے اللہ کے لئے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا نوجمان تھے اور سب کے سب اللہ کے لئے اپنا دیار اپنا گاہ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے صرف اپنا دین بچانے کے لئے اپنا ایمان بچانے کے لئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چیزوں میں جس میں تم الجے ہوئے ہو تمہارے ایمان کا ہزائے تو نہیں ہو رہا ہے بچو اور خاص طور سے اس رمضان کے اندر تو اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ غیر ضروری چیزوں میں اس کو بالکل استعمال ہی نہ کرو اسلام کسی آبشکار یا کسی بھی ڈیوائس یا کسی بھی آلے کے خلاف نہیں ہے اس کے غلط استعمال کے خلاف ہے کچن میں ایک چھوڑی رکھتی ہوئی ہے سبزی کٹنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس سے کسی کا پیٹ پھارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ڈیوائس بنفس نفیس بزات خود یہ نفائد مند ہے ننخصان دے اس کا استعمال اسے فائد مند ہے اور اسے نخصان دے اور مذررت رساں بناتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ مہینہ آیا ہے ہمیں تقوی دینے کیلئے بس یہی چیز مل جائے کافی ہے اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے